راجستان میں کانگریس میں مچے گھما سار نے ایک بار پھر کانگریس کی کلائی سب کے سامنے کھول کا رکھ دیئے قیاس یہ بھی لگائے جا رہے ہیں کہ راجستان کا سنکت سکرپٹڈ پولچیکل ڈراما تو نہیں راہول گاندھی فلال بھارت جوڑو یاترب میں جھٹے ہوئے ہیں ایسی بھی سمبابنہ ہے کہ اگر کانگریس اندیقشپت پر تھرور کے علاوہ کسی اور کا نامانکن نہیں ہوتا تو راہول گاندھی بھی نامانکن داخل کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک انومان لگا جا رہا ہے فلال سچائی تو آنے والے دنوں میں صاف ہو ہی جائے گی ریپورٹ دیکھیں کانگریس کی کلہ کھتا کے کتنے کردار کیا اسکرپٹڈ ہے کانگریس کے بیتر کی کلہ راہول بنے دیکھ اس لیے ہو رہا ڈراما راجستان میں سیم ایسو گہلوت اور سچین پائلٹ کی اداوت بہت پرانی ہے سال دوہزار تیرہ سے ہی دونوں کے بیچ مطبیل شروع ہو گئے تھے لیکن دوہزار اٹھانے میں گہلوت کے سیم بننے کے پاس سے دونوں کی انبن کھل کر سامنے آ گئی اس بار بھی گہلوت نے سیاست کی بسات پر ایسی چال کھیلی جس نے آلہ کمان کو بھی گھوما دیا لیکن راجنیتی کے جانکار راجستان کے سنکٹ کو پوری طرح سے اسکرپٹڈ پولیٹیکل ڈراما بتا رہے ہیں گہلوت نے بغاوت کا بگل فکر اپنی طاقت کا حساس کرایا ابھی آلہ کمان کے لیے ادھیکس پت کا چین کرنا پراتھ مکتا ہے لیکن گہلوت کے ویرودی تیوروں کے چلتے پوری سمبھاؤنا ہے کہ وہ کونگرس ادھیکس پت کا چوناؤں نہیں لڑیں گے حالانکہ کھڑگے وینڈ گوپال سسری تھرور کا ادھیکس پت کی دائیوے داری میں نام سامنے آ رہا ہے لیکن ایسا بھی سمبھاؤ ہے کہ اگر ادھیکس پت کے لیے تھرور کے علاوہ کوئی نامنگن نہیں کرتا ہے تو راہل گاندی خود راستے ادھیکس پت کے لیے نامنگن کر سکتے ہیں کونگرس آلہ کمان نے ادھیکس پت کے لیے گہلوت کا سمردھن کیا تھا لیکن راجستان سنکٹ کے حالات بلکل ویپریت ہو چکے ہیں کونگرس کے پاس لمبے سمیے سے استھائی ادھیکس نہیں ہے اور اگر لوگ سبح چناؤں سے پہلے کونگرس کو مجبوط کرنا ہے تو اس کے پاس استھائی اور مجبوط ادھیکس ہونا بہت جروری ہے جو پارٹی کو نئی ارجہ دینے کے ساتھ ساتھ سبھی نیتا کارے کرتوں کو ایک ستر میں بان سکے پیرال راہل گاندی دیش بھر میں بھارت جوڑو یادرہ پر نکلے ہیں پارٹی کے کھوئے جنادھار اور ویسواس واپس کرنے کی جددو جہد کر رہے ہیں اس لئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کونگرس آلہ دھیکس کے چناؤں سے این پہلے آئی سنکٹ سے نپڑنے کے لیے راہل اپنا نامانگن کرائے کئی راجیوں کے پرتی نیدیوں نے راہل کو ہی دوبارہ دھیکس بنانے کی مانگ بھی اٹھائی ہے حالانکہ یہ صرف قیاس بھر ہے کونگرس آلہ کمان کے سامنے پہلی چناؤں کی پرحال یہی ہے راجیستان کے سیم اصو گہلوت نے اپنی سکتی پردسن سے آلہ کمان کو چوکایا ہے گہلوت پہلے سے ہی کونگرس آلہ دھیکس پردی کے لیے راجی نہیں تھے لیکن آلہ کمان نے جوڑ دے کر انہیں منا لیا یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ وہ دھیکس کے ساتھ ساتھ سیم بھی بنے رہنا چاہتے تھے اب آگے گہلوت کے پاس کیا وکل بچتے ہیں جرہ یہ سمجھتے ہیں گہلوت ویدھائکوں کی مدد سے آلہ کمان پر دوا بنا سکتے ہیں کہ وہ انہیں سیم پر سے نہ اٹھائے جائے پائلٹ کو سیم پر سے دور رکھنے کے لیے آلہ کمان کے سامنے کسی اور ویدھائک کا نام رکھ سکتے ہیں کیونکہ گہلوت کو سچین پائلٹ کسی بھی قیمت پر منجور نہیں ہے گہلوت نے سچین پائلٹ کو اس بار بھی گچہ دے دیا جس سے ان کے سیم بننے کی کوششیں دھومل ہو گئی اب سچین پائلٹ کے پاس کیا وکلپ ہوں گے پائلٹ اگلے سال چناؤ ہونے تک سیم کی جت چھوڑ سکتے ہیں دوسرا وکلپ یہ بھی ہے کہ انہیں سنگٹھن میں بھومی کا ملے بار بار نیرہ سا ہاتھ دگنے کے بعد پارٹی کو چھوڑ دینا لیکن ان کے پاس ودہکوں کی سنکھیا بھی کم ہے اور جنہ دھار پر پکڑ بھی سوال کھڑا کرتا ہے راجستان سنکٹ ابھی آسانی سے ختم نہیں ہونے والا لیکن ابھی کانگرس کے لیے ادھیکس پد سب سے بڑا چونتی بنا ہوا ہے بیوری ریپورٹ زی میڈیا